چیف جسٹس آفریدی کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے جیوڈیشل کمیشن اجلاس میں جسٹس امین الدین کے خلاف ووٹ دیا اب اس پر بہت بحث ہو رہی ہے کہ عدلیہ کا چیف جسٹس پر اعتماد نہیں ہے تو وہ کیسے آئینی بینچ کا سربراہ بن گیا لیکن منصور علی خان اسے کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں منصور علی خان نے سینئر کوٹ رپورٹر مطی اللہ جان کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے جسٹس آفریدی کی مخالفت کو گوگل سے مٹی جھانے کے مترادف سمجھا بقول منصور علی خان مطی اللہ جان نے کہا کہ جب جسٹس آفریدی نے دیکھا کہ جسٹس امین الدین کے پاس حکومت کے زیادہ ووٹ آگئے ہیں جن کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں دوسری طرف پر ووٹ ڈال دیتا ہوں خیر یہ مطی اللہ جان کی رائے ہے منصور علی خان نے ایک دلشست پہلو بتایا کہ جو خط جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے چیف جسٹس کو لکھا تھا کہ 26 آئینی ترمیم پر فل کوٹ اجلاس بلایا جائے اس پر عمل کیوں نہیں کیا گیا تو سینئر اینکر پرسن کے مطابق جسٹس آفریدی جو خود 66 ہو ترمیم سے چیف جسٹس بنے ہیں وہ کیسے اپنے خلاف درخواست سنیں گے یہ کیس اسی آئینی بینچ کو سننے دینا چاہیے اس زاویے کے بعد منصور علی خان نے کہا کہ انہیں مطی اللہ جان کی بات میں وزن نظر آتا ہے منصور علی خان نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے دو ووٹرز اور جسٹس منصور نے جوڈیشل کمیشن اجلاس پر اعتراض اٹھایا تھا کہ بارہ ممبروں کی موجودگی میں یہ اجلاس ہو ہی نہیں سکتا مگر اس اعتراض کو مسترد کر دیا گیا اور جانتے ہیں اس کو مسترد کرنے والوں میں کون شامل تھا جسٹس آفریدی اور جسٹس منیم تو یہ سب کچھ ہوا ہے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں آپ اس پر کیا سوچتے ہیں ہمیں اپنی رائے دیجئے گا